موسیم لیگ کاف کے سربرا چودری شداد حسین نے کیمپ جل میں پی ٹی آئی کے صدر چودری پرویز الہی سے ایک بار پھر ملاقات کی اور انہیں اپنی سابقہ پارٹی میں واپسی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ریپورٹ کے مطابق موسیم لیگ کاف کے رانماؤں نے اشارہ دیا کہ پرویز الہی مسیم لیگ میں واپس آنے کے لیے قائل نظر آ رہے ہیں لیکن ان کے صاحبزادیں مونس الہی دوبارہ پارٹی میں شامل نہ ہونے پر بزرد ہیں چودری شجاعت نے اپنے صاحبزادیں چودری صالح حسین اور بھائی چودری وجہت کے حمراہ پرویز الہی کی خیر دریافت کی اور نئے خواہشات کا اظہار کیا ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا چودری شجاعت نے زور دیا کہ پرویز الہی کو چاہیے کہ وہ اپنے صاحبزادیں اور خاندان کی دیگر افراد کو پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ کاف میں دوبارہ شامل ہونے پر رازی کریں جوڈیشل لیمان پر موجود پرویز الہی نے کہا کہ وہ تمام مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں اور مونہ صلاحی اب خاندان کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے رابطہ کرنے پر پرویز الہی نے مسلم لیگ کاف کی جانب سے غلط معلومات پھلائی جا رہی ہے اس بارے میں بتایا جبکہ پرویز الہی اور مونہ صلاحی دونوں ہی مسلم لیگ کاف کو مردہ کھوڑا سمجھتے ہیں ملاقات کی دوران میڈیکل بورڈ نے کیم جیل کا دورہ کیا اور پرویز الہی کا موینہ کیا گزشتہ ماں جیل میں پرویز الہی سے ملاقات کے بعد چورج شجاعت نے کہا تھا کہ پرویز الہی کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کے پاؤں میں سوجن ہیں اس کے فوراً بعد پنجاب حکومت نے پرویز الہی کو جیل میں بہتر کلاس دے دی تھی پرویز الہی کو بدنوانی کے الزام میں اٹھایا گیا تھا انہیں پہلے پنجاب انٹی کرپچن اسٹیبلشمنٹ ای سی ای نے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ طور پر کک بیکس لینے کے الزام میں یکم جون کو لاہور میں واقع ان کی ریاہشگاہ کے باہر سے گرفتار کیا تھا اس کے اگلے روز ہی لاہور کی عدالت نے ڈسٹارچ کر دیا تھا لیکن ای سی ای نے انہیں گجروالہ کے علاقے میں درج اسی طرح کے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا جہاں کی عدالت نے تین جون کو انہیں بدنوانی کے دو مقدمات میں بری کر دیا تھا ای سی ای نے ایک بار پھر انہیں پنجاب اسملی میں غیر قانونی بھرتیاں کرنے پر گرفتار کر لیا نو جون کو انصدادے بدنوانی کی خصوصی عدالت نے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو غیر قانونی تقرریوں کی کیس کا ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دیا اسی روز قومی احتساب بیورو حرکت میں آیا اور گجرات اور منڈی بھاؤدین میں ترقیاتی منصوبوں میں فانٹس میں خود برد کے الزام میں پرویز الہی کے خلاف ایک اور انکوائری شروع کر دی سیشن عدالت نے بارہ جون کو جڈیشل میجسٹریٹ کی جانب سے غبن کے مقدمے میں پرویز الہی کی بریت کے پیسلے کو قلع دم قرار دینے کے بعد اگلے روز ایک میجسٹریٹ نے انہیں دوبارہ جڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا بیس دون کو پرویز الہی نے بلاخر لاہار انصداد بدنوانی کی عدالت سے ریلیف حاصل کر لیا لیکن ان کی رہائی کے احکامات جیل انتظامیہ کو نہیں پہنچائے گئے اور وہ جیل سے رہا نہ ہو سکے اسی دن وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے منی لارننگ کے الزام میں ان کے بیٹے مونس الہی اور تین دیگر کے خلاف مقدمہ درج کیا اگلے روز ایف آئی اے نے انہیں جیل سے اپنی تحویل میں لے لیا اور منی لارننگ کیس میں انہیں چودہ روزہ جڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا گیا